اگر آپ ان کو ٹوکیے یا کہیے کہ یہ غیبت ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو غیبت نہیں کر رہے اس میں کیا غیبت ہے بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو آدمی کے اندر ہے اور بھئی ہم کوئی درتے تھوڑے ہی ان سے ہم تو ان کے موہ پہ کہہ دیں گے اور ہمیں کوئی درتے تھوڑے ہی ہے بھئی صحیح بات ہے اور اس طرح اپنی بہادری شجاعت کا اظہار کر کے آدمی صبح سے شام تک غیبت کرتا رہتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ غیبت ہمارے سماج کا سب سے پرچلت سب سے زیادہ مشہور ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سنگینی قرآن شریف نے یوں بیان فرمائی کہ غیبت کرنا اپنے مسلم مردہ بھائی کا گوشت کھنا ہے اتنی بڑی بات اور ہم بغیر سوچے سمجھے کہ یہ چلے جا رہے ہیں بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ میاں ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مسلم شریف کے روایت اللہ کے رسول غیبت کس کو کہتے ہیں فرمایے ذکر کا تم اپنے بھائی کے مطالق ایسی بات کہو کہ اگر اس کو پتا چلے کہ فلانے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو اس کو پسند نہ آئے بلکہ وہ ناراض ہو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی نفسیات کو اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول انکان فیہی جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہے میرے بھائی کو بری لگ رہی ہے لیکن وہ بات ہے تو اس میں یعنی وہ برائی اس کے اندر ہے پھر بھی اگر میں کہوں تو لیوت ہے وہ فرمایا انکان فیہی فقد اغتبتہو وہی لم یکن فی فقد بھابتہو دیکھو اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر اس بھائی کے اندر ہے اور تم اس کا اس کی غیر موجودگی میں لوگوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں نے ایسا کیا ایسا کیا تب یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ بات ہے نہیں اور تم جھوٹی ہی اڑا رہے ہو افترہ پردازی کر رہے ہو فرمایا فقد بہتتہو تو تم بہتان باندھ رہے ہو غیبت نہیں کر رہے ہو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اللہ حرمالجت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ اکرام اکبر وہ ہزاروں درود ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ہمارے سماج کو بہتر بنانے کے لیے آخرت کو درست کرنے کے لیے جنت میں جانے کے لیے کس انداز سے آپ نے ہم کو سمجھایا ہے اور باخبر کیا ہے بھائیوں عزیزوں غیبت بہت بڑا جرم ہے اور اس میں ہمارا سارا سماج ملوبس ہے خاص طور سے عورتیں جہاں کہیں چار عورتیں کھٹی ہوئیں اور لگیں یہاں کی وہاں کی اس گھر کی اس گھر کی اس کی بیٹی اس کی بیوی اس کی بہن اور اس کی بہو اور اس کی یہ اس کی وہ تمام کی برائیہ کرنے بہت بڑا جرم ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے بہت بڑا جرم بچو اس سے محفوظ رکھو اپنی زبان کو اور اگر تم چاہتے ہو کہ غیبت سے بچے رہو تو دیکھو ایک نسخہ ہے ایک تو لوگوں کی مجلسوں میں بلا ضرورت جا کے مت بیٹھو دوسرے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تب رکھو زبان پر ذکر الہی جاری ہوگا تو تم غیبت سے بہت آسان طریق میں سمجھ جاؤ گے تمہاری زبان پر غیبت آئی گئی جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو یا درود پڑھ رہے ہو رسول اکرم پر تو تم غیبت سے بچے ہوئے ہیں تو غیبت سے بچو بہت بڑی ہماری سماجی اور معاشرتی برائی ہے یہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہم دوسرے کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے ہاں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں یہ غیبت کبھی کبھی سماجی بڑی برائیوں لڑائی جھگڑے فساد فوجداری کا سبب بن جاتی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ اور غیبت سے اپنے آپ کو ٹوٹ رکھو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں